اللہ تعالیٰ کی نورانی مخلوق ہیں جنہیں ان کی اصلی شکل و صورت میں دیکھنا انبیاء کرام علیہ السلام کے علاوہ کسی اور کے لیے ممکن نہیں یہی وجہ ہے کہ ہمارے اردگرد لا تعداد فرشتے اپنے کاموں میں مصروف ہیں مگر ہمیں وہ دکھائی نہیں دیتے اگر وہ انسانی شکل اختیار کر کے ہمارے سامنے آئیں تو پھر انہیں دیکھنا ممکن ہے انسان کی نسبت فرشتے عظیم مخلوق ہیں اور ان میں بھی چھوٹے ہیں اور بعض بڑے ہیں فرشتوں کے پر فرشتوں میں بعض کے دو دو پر ہیں اور بعض کے چھے چھے سو پر ہیں قرآن کریم میں اشاد پاک ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی کے لیے تمام تعریفیں ہیں جو آسمان اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے اور دو دو تین تین چار چار پروں والے فرشتوں کا اپنا قاسد پیغمبر بنانے والا ہے بعض روایات کے مطابق جبرائیل امین علیہ السلام کے چھے سو پر دیکھے گئے ہیں اور ہر پر نے آسمان کو گھیر رکھا تھا ان کے پرو سے مختلف رنگ اور قیمتی موٹی بکھر رہے تھے فرشتوں کی قد و قامت وہ فرشتے جنہوں نے اش اٹھا رکھا ہے ان کے قد و قامت کے بارے میں سیدنا انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشاد فرمایا ارش کو اٹھانے والے فرشتوں میں سے ایک فرشتے کے بارے میں مجھے یہ بتانے کی اجازت دی گئی ہے جس کے پاؤں سب سے نچلی ساتھویں زمین میں ہے اور اس کے کندھوں پر ارش ہے اس کے دونوں کانوں اور کندھوں کے درمیان اتنی دوری ہے کہ اسے تیہ کرنے کے لیے پرندے کو سات سو سال کی پرواز جائیے وہ فرشتہ کہتا ہے اے اللہ تو پاک ہے جہاں بھی ہے اور جہاں بھی ہو فرشتوں کی ضروریہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں میں شادی بیعہ کی حاجت نہیں رکھی اس طرح انہیں کھانے پینے سے بھی بینیاز کر دیا ہے اس کی وضاحت قرآن مجید میں مذکور سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے اس واقعے سے ہوتی ہے جس میں ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کے پاس فرشتے آئے تو آپ علیہ السلام ان کے لیے فوراں گوشت لے کر آئے مگر انہوں نے اسے تناول نہیں کیا اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو بیماری سستی کا ہلی دکھ تکلیف تھکاوت اور اکتاحت وغیرہ سے محفوظ رکھا ہے وہ دن رات فقط اللہ کی اطاعت میں اپنے کاموں میں مصروف رہتے ہیں قرآن مجید میں بیان ہوا کہ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے اسی اللہ کا ہے اور جتنے اس کے پاس فرشتے ہیں وہ اس کی عبادت سے نہ سرکشی کرتے ہیں اور نہ تھکتے ہیں وہ دن رات اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں اور ذرا سی